سلام دے عیرہ عمر دے اندر دے دو ریلہ جمعیت وقی ہاتھ آف رمائے مبارک باہد مستحق نے حاجی حافظ اکرام صاحب پرانہ دے والد مطرم پرانہ دے نال جتنی پوری انہوں نے ٹین پورا جات تیرا پچڑے والا جتنی بنادری سارے مبارک باہد مستحق نے کہ پہلے دی طرح اس سال بھی بڑی خوبصورت سکر مصطفیٰ دی محفل سے رئی مناد مصطفیٰ دی محفل سے جائی دعا کہو اللہ عزت سارا آمان قبول و حضور فرمائے انہوں نے محفل سے جانا اعتمام کرنا اپنی بارگاہ بشرف قبول و حضور فرمائے حاضرین واسطے معمینین واسطے مالک کی قینات دنیا دے اندر پر کا تسبب آخر دن دن سریعہ نجاز بڑھائے اور بالخصوص دعا کرنا مالک کی قینات بارگاہ محفل مناد صدقہ محفل مناد صدقہ صدقارتی ملات صدقہ صدقہ بھائی حاجی آفرد اکرام صاحب انہوں نے اولاد نرین آتا فرمائے مالک کی قینات اس محفل دن در جتنے لوگ دور نزدیک ہوئے اگر کوئی بیمار ہے تیسے رات دی قسمان کا صدقہ مولان انہوں شفائی کاملہ عاجلہ نافی اتا فرمائے اور اگر کوئی بھی اولاد ہے انہوں نے ایک ساملے اولاد اتا فرمائے مالک کی قینات جیدے گھر بیٹی ہیں انہوں نے بیٹے بھی اتا فرمائے اپنے حبیب دن صدقہ کرم فرمائے صدقہ اولاد دن اچھی تربیت بھی کرم دن توفیق اتا فرمائے سرکار دا سچاپکا بولاؤ بڑا سنو محبوب دا سچاپکا دیوانہ بڑا کہہ دو آمین حضرات زیوکار آجی صاحب نے انہوں نے حکم کیتا حکم دی تعبیر کر دی مجال میں حاصل ہویا کوشش کرنگا چند ماروں صاحب جناب دی کوشش گزار کر کے تھی اپنے وقت مکمل کر رہا ہاتھ میں مکمل کر کے تھی اپنے مہمان خطیب محسین میک دیئے انہوں نے معروضات سنا گئے حضرات منطرم قرآن مجید فرقان خمید بہتی معروف کلمات آپ دے سامنے تلاوت کرن در شرفہ سے لکیتا ہے سورہ اولہ مصر دے دو جملے تلاوت کیتے دیں اسے دے زمن دے اندر میلات شنید پہوالے نارچانگ اللہ جناب دے کوشش گزار کرنی نہیں توجہ نارس مات کر سو تے اللہ منطرم سارے انہوں عمل دی توفیق عطا فرمائے مالے کی کہنات منو سمجھاں دی توفیق عطا فرمائے سمجھ کیسا سارے انہوں عمل دی توفیق عطا فرمائے مالے کی کہنات بندہ ناجیز دے دیل سبان دماغنوں ہر نفساتی شیطانی خطاب اللہ منطرم سمجھاں دی توفیق عطا فرمائے اکینا زمانہ جس دیر برا لگے نے قسم ارشاد فرمائی اس زمانے دے تا بڑی توجہ ہوئی اس زمانے دے اندر نمرود بھی آیا اس زمانے دے اندر فیراؤن بھی آیا فیراؤن دا زمانہ جہاں نمرود دا زمانہ قسم دے قابل تے نہیں جی مالے کی کہنات قسم ارشاد فرمائے اور پھر ایک اور بات کہ زمانہ مخلوقی اللہ خالقی وہ خالق ہو کے مخلوق دے قسم چاہ رہے ہیں کوئی بات ہے نا کہ وہ مالے ہو کے اس مخلوق دے قسم ارشاد فرمائے وہ زکیرہ زمانہ ہے جس دی مالے کی کہنات نے قسم ارشاد فرمائی فیراؤن دا زمانہ بھی تے قسم دے قابل نہیں نمرود دا زمانہ بھی قسم دے قابل نہیں تے فکرہ زمانہ حضرت آدم علیہ نبی یہناوالیم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے جناب انساء تک ایک لاکھ تچوئی ہزار کموں پیش انبیاء اترین لاکھ نیڑانوے ہزار نیڑے میں پیغمبر مختلف بوایات انبیاء علیہ السلام تشریف لاکھ کیای انہ دائی نسبت بھی زمانے نو ملی پتہ چلیا ہمیشہ اختمانے نو بریاں نسبتہ نہیں ملی آنے زمانے نو کچھ نسبتہ اچھیاں بھی ملی آنے حضرت آدم علیہ السلام پھر حضرت نو شیش علیہ السلام دو سو سال درسہ گزاریا آپ کی نسبت ملی حضرت نو علیہ السلام نے بھی ہزار سال گزاریا آپ کی نسبت بھی زمانے نو ملی مالے کے کائنات خالے کے کائنات اور بلی اسرائیل تا پنج ہزار تا پیریٹ مزریا کیا اس زمانے دی قسم مالے کے کائنات ترے ارشاد فرمائی کہ کس زمانے دی قسم ہے مالے کے کائنات کس زمانے دی ترے قسم ارشاد فرمارے آئیں کہ اس قسم کے لئے زمانہ کے لئے پھروں پتر کر رواستے آو اسی چلتے علماء دی بارگاہ دیتر تاکہ پتا چلے کہ آج جی کر لیں نہ آج جا کوئی مفسد جی جی کر میں کرنے گا نہ یہ کوئی تھوڑے ارسی نہیں کر لیں بیتاس آج یا بیس آج آج تو ترائے سو سال پہلے کن عرصہ ترائے سو سال پہلے ایک مفسد ہو جنے نائش شاہ عبدالعزیز محدد سے محبت رکھے دو شبخان عبدالعزیز محدد سے سال پہلے ملائی میں مکریہ سا لیکن تھوڑا تھوڑا جا جب سمجھان علینا وہ بڑی تو جنل شاہ عزیز محدد سے تر بھی نیتو سیرے عزیز ہی دی اندر شاہ عزیز ایسے محدد سے چیڑے تیو بنیان دی سر پہلے رہے ایل حریصہ نے سار پہلے میں دی ایسے ہر پہلے دی بڑیا یوں تشویز کرن آہ 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 فرمایا کہ اے زمانہ جس اللہ رب رزت نے قسم ارشاد فرمائی فرمایا اے اور کوئی زمانہ نہیں اس زمانہ مراد محمد والا زمان آہ 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 خالق کائنات مالک کائنات نے اس زمانے دی قسم ارشاد فرمائی ہے نا اے اور کوئی زمانہ نہیں یہ کیڑا زمانہ بلادہ مصطفہ والا ملاد نبی والا زمانہ خالق کے کائنات نہیں رب العالمین نے فرمایا سون میں قسم اس زمانے دی جدو تُو پیدا ہوئے میں قسم اس زمانے دی جدو دنیا تشریف لائے آیا سوڑا جدو تیرا نزول ہویا سوڑا تیری بلادہ تیرا سعادت ہوئی جدو تیرا دور چمک آگر اس زمانے دی قسم خالق کی کائنات مالک کی کائنات رب العالمین نے شاہ خرمایا سون ہم آب بلادہ اس زمانے دی قسم کی سو زمانے دی اندر کونک شریف لائے کی آیا بات مکر ہو رکھو نا قرآن بجیل فرقان حمید آخری پانا خالق کی کائنات مالک کی کائنات رشاہ فرمایا اللہ اللہ موسیم بغازل پانا دی وام تح اللہ بغازل پانا دی وام مالک کی کائنات خالق کی کائنات رشاہ فرمایا اللہ موسیم بغازل پانا دی قسم اس شیعر دی جی شیعر مولد اللہ 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 موسیم بغازل بغازل پانا قسم شیعر پانا کی اس تو مراد کی اتن بھی شاہ محاد سے دی رمض اللہ 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 تشکیل عزیز جی اندر بھرما دی اس شیعر تو مراد بھی مکہ پر مکر مکر مالک خالے کی کائنات مالک کی کائنات رب پر عالم بھرما بڑی توجہ مکہ شیعر جی قسم کیوں چاہی مکہ اس کی چار چڑھنڑ جوہاں تھے مکہ شیعر جی اندر خالے کی کائنات مالک کی کائنات نے جنر یاد موت رکھی ہجر اس وجہ مولا اس وجہ تو اس شیعر قسم یاد کی تھی اس شیعر قسم یاد کر اندی وجہ کیا حجر اس مالک کی کائنات خالے کی کائنات نے بھرمایا اگر میں قسم حجر اس وجہ پچھانی ہونی تھی جناب آدم حر صلات سلام دینا حجر اس جاند فرمانی مین مین اگر جاند چھوڑ دا مالک کی کائنات خالے کی کائنات بار ڈنچ یہ رد کی تھی اے ملک دوسری بردائی سکھ دی اید نہ صرف آؤ ملد مرد اکت ممی شاہ آؤ 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 ملک ملک ساڑ سمجھ چاہیے دوسری بڑھائے وے اُتھے پر یہ صفحہ مرواہ نشانیاں موجود رہیں اُنہاں دی وجہ تیرا عدو قسمی شاہد بھرمائی خالے کی قینات رکولان ابھی نے فرمایا اگر میں صفحہ مرواہ دی وجہ دو قسم جانیوں لی اُتھے دی حاجرہ پاک میں تاہل لائی میں اس پر قسم یاد بھرمائی چھوڑا اس نور دی اندر میں قسمی یاد کی تھی تیسری بھلو ہاتھ مالک کی قینات خالے کی قینات بھرگا بھی جید کی تھی اے میرے مالکہ اُتھے زمزم تا کمہ موجود اے میرے مالک زمزم تا کمہ موجود ہے اُس دی وجہ دنا تو قسم شاہد بھرمائی خالے کی قینات رکولان ابھی نے فرمایا اگر اُتھے دی وجہ دنا لیکہ سمچانیوں لی اُتھے جنابے اسماعی روح لارے اسماعی روح لارے اپنے کدو رگڑے رے ایڈیاں رگڑی آئیں اپنے بچ پاندیاں اپنے ایڈیاں رگڑ دینا اپنے بس ماں جاری ہو لیا کسان ساتھ حرمانیوں بھی میں کو دو کسان چاہاں چھوڑ دا مانکہ ارد کی تھی مالکہ پھر چوتھی بھجانے بھی ساجی سمجھ جیاں دیئے اے مالکہ اُس شہر دیاں تک تیرا گھار ماجود ہے جنابے کی راگی بھلا چوتھی بھلا میکنی 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 میرے حکم قرار کی تواز سے فکرہ سے پھر حج یا تو میرے پیلا نبی نے بھرمایا ابراہیم ادان کرتے کہنا تھی اندر کہنا تو نہیں واللہ تا گھر تا بھی رہی ہے آتو ادھا حج کرو وللہ علمنا سے حج و بیت مانستہ بھائی رہی ہے سبینا خالے کی پینات مانے کی پینات نے فرمایا اگر اس شہر ایک مکہ دی وجہ دو بیت ملا دی وجہ دو اس شہر دی میں قسم چاہی گا جناب عبراہیم تھی سمائی دے سمانے تھی اندر اس شہر دی میں تھی سم یاد زرما چھوڑ رہا اے میرے مالک ساکھیں سمجھنے اندر تے اے چار جنر وجوہات ہیں جس وجہ تُو اس شہر دی قسم اٹھائی خالے کی پینات مانے کی پینات نے فرمایا شاہ اللہ عزیز محادثے سے بھی رحمت اللہ تعالیٰ لے برما دے میرے مالک نے تیری قسم انشاء کروائیے فرمایا سنیاں تُو اس شہر دی بھی چھوڑی اے سنیاں میں نے قسم یاد کیتی ہے تیری مجھڑی خالے کی پینات مانے کی پینات مانے کی پینات نے فرمایا اے سنیاں میں قسم دے تیری وجہ دےنا چاہیے تیری آمد ہوئی یہ کام ایسی شہر دی قسم چاہیے بٹا چلی آپ جسی شہر دی اندر ہے اندادہ محبوب موجود ہے خالے کی پینات مانے کی پینات حسنی شہر دی قسم پی اکشار کروائے حسنی شہر دی كانت مانے کی پینات مانے کی پینات اے محبوب مقام شان بس ہے اے تیرے یہ کہناndercjonئے حسنی جو تیرے باب لی Πینات دی figured حالے کی پینات مالے کی پینات پینات مر پینات عصر بیر میں آفریں محبوب مقام شانہ دسید ایک تیرے باب لی آب اندران آلب اگر م j Lara esimerk پینات مت حسنی جowane اے تمات گئرن آروی یہ ماں بھول دے شہر دیا کسمہ چینہ واں ماں بھول دے مراتے دیا کسمہ چینہ واں دیکھو انوری چہیدہ اے خسانیہ کیا کے لوگوں سے بانی مان دینا بات میں ختم کر ریاں میں مان ختم ہوتی مطابعتیں لگیاں اپنے اے محبت جھولے دینا اس لفات دینا اصبی سنویہ کنا چہیدہ اے آگے سے بہتار بیس اللہ مان اللہ آنا چھوکے میں در پلو پلو آگے سے بہتار بسم اللہ بسم اللہ آگے سے بہتار بسم اللہ بسم اللہ آگے سے بہتار بے میں بسم اللہ قرآن نبیاتِ سلیدارِ محبس اللہ قرآن نبیاتِ سلیدارِ محبس اللہ قرآن مالکِ کہنا خالقِ کہنا دی بارگاہ بشتوائے مالکِ کہنا سا دیاز میں قبول اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ رب بولیس سب دہانا آپ دی بارگاہ بشتوائے افرمائے آمین